اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ابابیل سرچ اینڈ ریسکیو کا کام کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس ایسے چھے پی تھری اورائن ائرکرافٹ ہیں جو کہ پاکستان کو پہلے تین انیس سو چھانوے اور انیس سو ستانوے میں ڈیلیور ہوئے تھے جن میں سے ایک انیس سو ستانوے میں ہی کریش ہو گیا تھا اور اکیس آفیسر شہید ہو گئے تھے لیکن اس کریش کی وجوہات آج تک سامنے نہیں آسکیں اس کے کافی عرصے بعد پاکستان نے دو اور ایسے تیارے خریدے لیکن بائیس ماہ دوہزار گیارہ میں مہران اٹیک میں نیول سٹیشن پر کھڑے چار میں سے دو تیارے دہشت گردوں نے تباہ کر دیے تھے اس کے بعد جون دوہزار گیارہ میں پاکستان نے امریکہ سے دو اور ایسے تیارے خریدے اور پھر فروری دوہزار بارہ میں مزید دو تیارے خریدے اب خبر یہ ہے کہ پاکستان نیوی نے ان پی تھری سی تیاروں کو ریپلیس کرنے کے لیے ایمریر لینیج ون تھاؤزنڈ ای جیٹ سیلیکٹ کر لیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاک نیوی کا سیلیکٹ کردہ یہ تیارہ کتنا ایڈوانس ہے اور اس کی کیا کیا خاصیت ہیں سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ لینیج ون تھاؤزنڈ ایک بزنس جیٹ ہے یا پرائیویٹ جیٹ کہہ لیں جو کہ برازیل نے بنایا ہے لیکن اسی جیٹ کو میریٹیم پٹرول ائرگرافٹ کے رول پر کنورٹ کیا جائے گا اور جب اسے پاک نیوی میں شامل کیا جائے گا تو اس کا نام سی سلطان رکھا جائے گا تاہم پاک نیوی نے ایسا ایک تیارہ آرڈر کیا ہے اور مزید نو تیارے آرڈر کرنے کا ارادہ ہے اس تیارے میں بیسک میریٹیم سلاحیتوں کے علاوہ کیا کیا جنگی سلاحیتیں ڈالی جائیں گی یہ تو کنورٹ ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن ممکنہ طور پر اس تیارے کی موڈفیکیشن رائن لینڈ ائر سرویسز کرے گی جو کہ جرمنی کی کمپنی ہے اس کمپنی نے پہلے بھی تین ایٹی آر سیونٹی ٹو ٹرانسپورٹ ائرگرافٹ کو پاکستان کے لیے میریٹیم پٹرول ائرگرافٹ میں کنورٹ کیا ہے جنہیں آر ایس سیونٹی ٹو سی ایگل کہتے ہیں اگر یہی کمپنی موڈفیکیشن کرتی ہے تو سی سلطان میں بھی سیمیلر یہی موڈفیکیشن ہوں گی جو کہ آر ایس سیونٹی ٹو سی ایگل میں ہیں لیکن یہ نیا آرڈر کیا جانے والا تیارہ لانگر انڈورنس لانگ رینج زیادہ پیلوڈ پہلے سے زیادہ سب سسٹمز اور ایکسٹرنل ہارڈ پوائنٹس اور زیادہ انٹرنل سٹورز ہوں گے گائز ایمبرر لینیج ون تھاؤزنٹ کی رینج آٹھ ہزار پانچ سو کلومیٹر تک ہے اور اس کی میکسیمم سپیڈ 0.82 میک ہے جو کہ ون تھاؤزنٹ کلومیٹر پر آر بنتی ہے اس کی یونٹ کاسٹ پچاس ملین ڈالر ہے اور اگر اپگریڈیشن یا موڈفیکیشن کی جائے تو اسی سے نوے ملین ڈالر تک اس کی کاسٹ چلی جائے گی اور اگر پاک نیوی اس تیارے کو رائن لینڈ ائر سرویسز سے اپگریڈ یا میری ٹائم رول پر کنورٹ کرتی ہے تو اس میں ایسا ریڈار لگایا جائے گا جسے ایکٹیف الیکٹرونیکلی سکینڈ ایری ریڈار کہتے ہیں اس قسم کے ریڈار میں آر ایس سیونٹی ٹو کے لیے لیونارڈو سیزپری سیونٹی تھری ہنڈرڈ ای ریڈار یوز کیا گیا تھا تو اس میں بھی یہی ریڈار لگایا جائے گا جو کہ سرفیس سرویلنس اور ٹارگیٹنگ ریڈار ہے اس تیارے میں الیکٹرو آپٹیکل اینڈ انفراریٹ ٹیرٹ انسٹال کیا جائے گا اس پروگرام کے تحت اس تیارے کے عملے کو ایمیجنگ ویڈیو اور ملٹیپل موڈز میں پورے ایریہ کا سروی کرنے کی اہلیت حاصل ہوگی نیز یہ سسٹم ایزا ٹارگیٹ لیزر ڈیزگنیٹر استعمال ہوگا اور یہ سسٹم لیزر گائیڈڈ ایر ٹو گراؤنڈ مزائل بھی ڈپلائے کر سکے گا اس کے علاوہ اس میں ای ایس ایم انسٹال کیا جائے گا جو کہ الیکٹرونک انٹیلیجنس اور ڈیفینسیو ایڈ سسٹم ہے جس میں ریڈار وارننگ ریسیور لیزر وارننگ ریسیور اور فلیر سسٹم شامل ہوگا اس کے علاوہ اس تیارے میں مشن منیجمنٹ سسٹم ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک سسٹم سیٹلیٹ کمیونکیشن سسٹم اور ویپن سسٹم بھی انسٹال ہوں گے ویپن سسٹم میں لائٹ ویٹ انٹی سب میرین ٹورپیڈوز انٹی شپ مزائلز اور بومز شامل ہیں چونکہ اس ائرکرافٹ میں ہارڈ پوائنٹس زیادہ ہیں تو ویپن کیری کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوگی دوستو ان تیاروں کے پاک نیوی کے فلیٹ میں شامل ہو جانے سے پاک نیوی کی طاقت مزید بڑھ جائے گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ